دوستو صبح صبح ہم نے ان کو کھول رہے ہیں ٹھیک ہے جس ٹام کھولا ہے تو کل ایک بچے اس کے اندر نا ہلکا ہلکا بیمار سا تھا ایک اچھا میں چھا میں میرے حال زندہ ہے ایک اچھا میں چھا 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 دوستو اس کے اندر کل ایک بچے ہمارے پاس بیمار تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نکالے سایڈ پر بند کیا تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ رکھیں یہ والا لیکن اب سو باک اس کو دیکھا ہے یہ بھی مر رہا ہوا ہے اور اس میں اندر ایک بچہ اور ہمیں اندر یہاں پر مر رہا مل ہے یہ سایڈ پر پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کو یک دم یا نہیں کہے تو ایک بچہ بیاں لگ دا بے میں کوئی بیمارے ہوئی بچے میں دوستو بیمار ہو گئے ہیں یا اکدم پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا کیا ہوا اکدم حالانکہ یہ بالکل صحیح تھے کسی قسم کو کوئی مسئلہ مشہل نہیں تھا کل یا نہیں کہ مشہل میں یہ ان کو مرنا شروع ہو گیا بیماروں نے شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی مر گیا ہے اور یہ والا بھی مر گیا ہے باقی ریبٹس ہمارا باقی صحیح ہے تو یہ جو بارشیاں ہی ہیں نا اس ہفتے کے اندر انہوں نے ہمارا بس بہت زیادہ نقصان کر دیا کم سے کم کے تیس باتیس بچے ہمارا مر ہیں تیس باتیس بچے جس میں مرگیوں کے ہیں مختلف قسم کے بچے ہیں بٹھوں کے ہیں چکورو وغیرہوں کے ہیں اور اس کے اندر بٹے رہے وغیرہ کے ہیں ان کے ساروں کے ہیں کہ انہوں نے کافی اچھا خاصا ہمارا نقصان ہو گیا اس سے یہ دوگی ہمارا نا پہلے یعنی کہ جب ہم لے کے آئے تھے پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تین دن تس نے بھی جانا ہمارے پاس کچھ کھایا نہیں ہے پیا نہیں ہے ایک جگہ بس پڑھا رہتا تھا تو ہم نے اس کو باندھ کے رکھا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اب نا کچھ کل سے روٹی کھانا شروع ہو گیا روٹی وغیرہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں دیکھیں وہ کچھ ایک نہ پاڑے کل سے یہ روٹی کھانا شروع ہو گیا اور جو ہم نے بٹھ کے بچے وغیرہ نکالے تھے جس میں سے ایک بچہ یعنی کہ کل ہمارے پاس سے کبھا اٹھا کے لے گیا اب ہمارے پاس ٹوٹل تین بچے اس کے بچے ہیں یہ والے تین بچے لیکن جو اس کی ماں ہے ماں کا کوئی پتہ نہیں ہے اس نے بس پیدا کیا اور گم ہو گئی ہے وہ لیکن کسی ٹیم آتی ہے ان کے پاس آگے ان کو کھلاتی ہے ورنہ نزدیک ہی نہیں آتی ہے سارا سارا دن تو ان کو ہم یہ نہیں کہ خود اپنی طرف سے کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں جیسے دوسرے چودے وغیرہ ہمارے پاس ویسے ان کو کھلا پھلا رہے ہیں تہا وہیں پہ رہ دو اچھا یہ دیکھوں دوستو پیرٹ ہمارا صحیح ہے ماشاءاللہ کل بے ان کو رات میں میں ان کو کھلا کے گیا تھا تو ابھی صوبہ آیا ہے تقریبا ابھی اس کو میں نے کھوڑ لیا سارے پرندوں کو دانہ پانی ساب کو ڈال دیا ہے لڑکے نے آج لڑکے نے لڑکا میرے سے بھی پہلے آ گیا ہے تو اس نے دانہ پانی ساروں کو ڈال دیا ہے جب میں ساروں کو کھلایا ہوا تھا لیکن اب یہ کیا نام ہے اس کا باقی رہ گئے توتے وغیرہ اور مختلف قسم کے یہ رہ گئے ہیں پرندے وغیرہ بس یہ رہ گئے ہیں ان کو امدانہ وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ صحیح رہیں تو اس کے بعد یعنی کہ دیکھنے کیا کرتے ہیں دیکھو کیاری ماشاءاللہ کافی سوگ چکی ہے کیونکہ ہمیں مالی بھائی نے کہا تھا کہ اب اس کو تین چار دن آپ اس کو پانی نہ لگائیں جب تین چار دن اس کو پانی نہیں لگائیں یہ اس کے اندر ہم کھات وغیرہ ڈال کے کوئی ایسا نہیں کہ سلفر وغیرہ ڈال کے پھر اس کو پانی وغیرہ دیں گے تاکہ نا یہ پیر سے یعنی کہ صحیح یعنی کہ وہ ہو جائے سرسبز ہو جائے تو اس سیڈ پر گملوں میں بھی یعنی کہ ہلکہ ہلکہ بھی سیبہ وغیرہ ہے جیسے اس میں سے ہلکہ سیبہ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر بھی سلفر وغیرہ ڈال کے ان میں بھی ہم یعنی کہ وہ ڈالتے ہیں دوائی وغیرہ اور اس سیڈ پر پیاز دیکھیں پیاز کے اوپر بی جا چک ہے بچوں کو ہم نے یہاں پہ اندر بند کر دیا تاکہ نا یہ اندر ہی رہے اگر ہم ان کو باہر نکالتے ہیں تو کبھے وغیرہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ہمارے لئے کافی زیادہ جو مسلم خیل بنا ہوئے ہیں اس ہفتے کے اندر جو بارشیں وغیرہ ہیں اور جو کبھے وغیرہ ہیں انہوں نے بڑا تن پلے ہوئے ریبیٹس وغیرہ سارے بھی باہر نکلے ہوئے تھے جاتے میں اندر میں نے قدم رکھا ہے سارے کے سارے دوبار اندر بھاگ رہے ہیں اس جگہ کے بھی ہم نے کافی دن سسائی وغیرہ نہیں کی کیونکہ صرف یہاں پہ ریبیٹس وغیرہ ہمیں بند کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو تقریبا جو باقیہ وغیرہ ہیں تو وہ اوپن ہی ہوئے ہیں آج موسم صحیح ہے تو اس کے وجہ سے ہم تقریبا دوسرے پرندر وغیرہ جو ہمارے یہاں پہ ہیں ان کو بھی تقریبا آج باہر ہی بند کریں گے کیونکہ موسم ماشاءاللہ کافی فرق پڑ چکا ہے اچھا ہو چکا ہے اس ایڈ پہ بھی تک یہ انڈو کے پر بیٹھی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ بھی انڈو کے پر بیٹھی ہوئی ہے انڈے کافی ہیٹنگ کر رہی ہے ہیٹ میں انڈے وغیرہ بیٹھ جو گا جلدی سے بچے نکال لو پھر دیکھیں کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو یہ بھی صحیح ہے ہمارے ان کو بھی نہیں پہ دانہ وغیرہ ڈال رہے ہیں یہی پہ یعنی کے اور جو اس سیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری دکھ یہ بھی انڈوں کے پر بیٹھی ہوئی ہے یہ جب امو کو بیٹھی آج اٹھاران تاریخ ہو چکے تو اٹھاران دینس کے ہو چکے ہیں ابھی باران دینس کے بکی ہیں یہ چالیس دن بعد میرے حیال میں بچے نکال لے گی یہ تیس دن کے بعد نکال لے گی دوستو ایک فاختہ ہماری انڈوں کے اوپر میرے حیال میں بیٹھی ہوئی ہے یہ انڈے اس نے دینے والی ہے اپنے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ تو لگتا ہے میں بھی شام تک یہ نہیں کہ یہ کل تک یہ انڈا وغیرہ دے دیں باقی جو دو جوڑے وغیرہ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ فاختہ وغیرہ کے تو ابھی تک انہوں نے کوئی انڈا بچے وغیرہ ابھی تک دے دن کا نام نہیں لیا تو امید ہے کہ یہ دو بچے ہیں یہ بھی ماشاء اللہ کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں نیچے پھر یہیں پہ دانا وغیرہ باجے وغیرہ کھا رہے ہیں اور جو کبوتر ہے لکے کا کبوتر لکے کا جوڑا ہے یعنی کہ کافی دن سے انڈوں کے پر بیٹھا ہوئے بھی تک اس نے کوئی بچے وغیرہ نہیں نکالا تو دیکھو کب تک یعنی کہ بچے نکالے وہ اور فاختہ وغیرہ بھی آج میرے حیال میں انڈا وغیرہ نہیں نکال دے گی ہے مرگی کے بچے پہلے وہیں پہ سا رہے ہیں یہاں دیکھیں وہ ادھر دیکھیں پنجھلے کے بیک سیڈ میں بھی پھیر رہے ہیں اب تقریباً جتنے یہ پرانے ہوتے جارے ہیں جتنے بڑے ہوتے جارے ہیں یہ یہاں پہ ہر جگہ گھومنا پھرنا انہوں نے شروع کر دیا تو ایسا مہینے سبھا مہینے تک جب یہ بڑے ہو جائیں گے تقریباً کوئی پاو ڈیڑ پاو کا یادہ کلوں کے بچے ہو جائے گا تو ہم ان کے لئے الگ سے وہاں پہ کیج ایک تیار کرنا پڑے گا تیار کر کے اسی کے اندر یعنی ان کو مکمل مستقل رکھنا پڑے گا ورنہ یہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں یہاں پہ بچائیں گے تقریباً سارا کچھ سبزب وغیرہ جو ہم نے یہاں پہ بویا ہوئے وہ لوگ اگرہ ساروں کو کھا جائیں گے ان کے صورتحال ہیں تو جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے لئے دوبارہ سے کوئی دوبارہ سسٹم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایک جگہ بند رہے ہیں چین چین کر کے نا یہ سیڈ پہ گھوم رہا تھا اکیلا تھا نا نیو جگہ تھی یہاں پہ گھوم رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا چان چان کر رہا تھا اب آپ کی بھاگ گیا اپنے جینے کے دوسرے بچوں کے ساتھ رل چکے اب چھوپ ہو گیا اوئے اتہا کیا کر رہا اوئے اوپر دیکھ ہیلو دیکھو چھوپ کر کہنے کے سیڈ میں لے کر رہا ہوں توتے کے لئے یہ توتے کے بچے یہاں پہ رکھ یہ بٹھایا ہوئے یہ دیکھیں سبزے کے اندر بیٹھا ہوئے اس کے لئے میں لے کر رہا ہوں توتے کے سیڈ لیکن اس نے چھوپ کر کے اٹھا کے یہ کھا گیا ارام سے بیٹھ کے مزے سے کھا رہا ہے دوستو گنافال پہلے یہاں پھرتی رہت نہیں ہے سادن یہاں سے کھاتنی ہے پیتنی ہے جس نے ہم کھا پھی گیا ہم سے فارگ ہو جاتے ہیں ایک گھوم پھیر کے پھر یہ چلی جاتے ہیں اس پلات میں برابر والے پلات میں وہاں پہ جا کے تقریباً کوئی دو چار گھنٹے سارا دن وہیں پہ بلکہ پھرتی رہتی ہیں دیکھیں یہ پھر رہی ہے یہ پھر رہی ہے اس ہیڈ پہ یہ پھر رہی ہے اس ہیڈ پہ نہیں کہ یہاں آئیسی نہیں کہ پھرتی رہتی ہیں تو مجھے شک ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ یہ انڈے وغیرہ بھی اتارنا شروع کر دیں کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو انڈے وغیرہ دیتے ہیں وہ چھپ کے انڈے دیتے ہیں اگر انہوں نے وہاں پہ کہیں پہ انڈے وغیرہ شاید دیئے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل موسم تو چل رہی ہے فل پٹے فل انڈے کے اور ہمارے پاس جو گینا فال ہے کہ یہ بھی فل بڑے والی ہیں بچے وغیرہ نہیں ہیں تو شاید انہوں نے سیڈ پہ دیکھیں خان صاحب بھی آج کافی عرصہ کے بعد نظر آ رہے ہیں یہ بھی میرے حال میں عید کی چھوٹیوں پہ گئے تھے تو یہ مردان والی سیڈ پہ ہیں تو عید پہ گئے ہو تھا میرے حال میں آج یہ اب واپسی آ رہے ہیں خان دیکھتے ہیں کیا کہاں گیا تھا خان خان آگے ہو والکم السلام خیل مبارک خیل مبارک کافی دن کے بعد آپ نظر آئے ہو کدھر گیا ہم یہی پہ تھا آپ مردان گیا ہو پیچھے پشاور والی سیڈ پہ یہ دیکھو کافی بچے ہو گئے ہیں یہ دو ہو گئے ہیں یہ دو ہو گئے گئے اس میں چھ بچے نکلا اس میں سے تین بیلی کھا گیا کوا کوا کھا گیا تو باقی یہ نہیں کہ الحمدللہ سارا محول پیٹ ہے گملے وغیرہ سارا الحمدللہ نظام ہے کہاں گیا تھا اب اتنے دن سے نظر نہیں آئے آجاتا تھا مردان والی سیڈ پہ نہیں گیا تھا مردان تو آ گیا تھا تین دن لگا کے آ گیا ہم یہاں پریشان تھے پتہ نہیں خان کہا نہیں یہ ادھر سے آ گیا تھا تین دن جب آ رہا ہے میں تو آ جاتا چکل لگا تھا خان ہم یہاں کوا نے بڑا پریشانت کیا ہوئے تنگ کیا ہوئے بچے ہمیں ایک منٹ کے لیے باہر نہیں چھوڑ سکتے جیسے چھوڑ کوا بلی وغیرہ اٹھا کے لے کے جل جاتے بلی نہیں کوا تو ان کے اس حساب کے لیے دیکھیں میں نے ایک ڈوگی بھی رکھا ہوا ہے دیکھیں آپ وہ سامنے ایک ڈوگی اس سیڈ پہ پڑھو گا ایک اس سے آگلی سیڈ پہ پڑھو گا یہ صرف اور صرف بلی کے لیے رکھے ہوئے تاکہ بلی وغیرہ نہ تنگ کریں دیکھیں دو ڈوگی ہیں ایک یہ چھوٹے والا بچے بلی کے لیے بلی کے لیے باقی قووں کے لیے ایک دو دوستوں کو بولا ہے کوئی نہ مروہ کوا مل جائے نا میں مروہ کوا تو ہم اوپر لٹکا دیں گے تو جس کی وجہ سے کوا وغیرہ ہم آ رہے ہیں یہاں پہ نہیں آئے گا دیکھیں دوستو یہ چھوٹے وغیرہ یہ دوستو شام کا ٹائم ہے پیرٹ کو ہم یہ نگس کی شام والی فیڈ کرا رہے ہیں باقی چھوٹوں وغیرہ کو بھی ہم نے فیڈ وغیرہ ڈال دیا دوپہ رہے ہیں اس نے گوپر وغیرہ برابر سے اٹھا کے ہم ڈالت ہیں یہاں پہ ایک جگہ ڈالت ہے اتنی سار جگہ دیکھوں کیسے انہوں نے بکھیر دیا اندر بھی ڈالت اندر بھی انہوں نے سارے ایسے بکھیر دیا ڈوگی کی آپ کو بولنی کے آواز آ رہی ہوگی کیونکہ وہ بوزے اور سنگ کر رہا تھا کبھی کسی کے اوپر مار رہا کبھی کسی کے اوپر لیکن میں نے اس کو بند کر دیا تاکہ یہ اندر رہے تاکہ یہاں پہ انہوں سے مار رہے ہیں یعنی کہ چوزے وغیرہ کسی کو نفتان نہ دے سکے اچھا دوستے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں ان دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا جلدی سے نربانی کرتے سبسکراب کرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ملتے ہیں کل آپ کو نیو ولوگ میں فی الہالم میں دیجئے اجازہ پر اللہ حافظ